والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں جٹا ہی کرنے ہیں بٹا ہی کرنے ہیں چلو تم ناراض نہ ہو راج پوتا ہی کرنے میں راج پوتا ہی کرنے میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہتے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سنو رہو اس کیمرے سے لاکوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھا ہی کرنی ہے گروہ نکل جا زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو بچے نہیں گزارنی میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سنو لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے وہ سا رہے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا ہے کہ یا رسول اللہ اتھ ہی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہا جی یا رسول اللہ کہا علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان اللہ میں اپنے دہاتی بچیوں پر مجھے رونا آکھ کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا سہاں ہوں کہیں دن آل بندے پہن جانورہ یا انسان ہیں علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دوں ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتے چپ کر کے گام آج درمبان چھٹ دیں کلے نال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کرے بیٹی ہاں کر دوں سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کر دی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلیں اچھا مزے کا واقعہ ہوگا ہے حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرمان بن عوف پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرمان بن عوف نے عالی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا کہہ لیں کہ میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کان سے رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی ہوں انہیں عبد الرمان بن عوف پہ چڑھائی کر دے دیکھا ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہا کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبد الرمان بن عوف کہنے کے کچھ بولے سہی بس اتنا کہا انشاءاللہ کہا تو مبارکو نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے کہا علی کہا جی بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن نبی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھیجویا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنی لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ ہے سلمان فارسی ساتھ ہے اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبرک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے حاجی ہے عمرے کرتے ہیں لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے وہ نہیں ہے زندگی بیٹھ گئی اس انتظار میں مدس سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی تھک تھک گر گئی نگے انتظار آج پتہ نہیں کب صبح ہوگی چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بتہیں جماعت کی آستینوں میں اللہ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا اللہ کے واسطے کوٹ میریجز اور خفیہ شادیاں یہ ہمارا نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے موسیقی موسیقی